آپ نے ماضی کے تلخ تجربات کو بھلا کے دوسری شادی کا فیصلہ کیا آپ کو بھابی کی کس بات نے متاثر کیا ایک تو کوئی ایسی تلخ تجربات نہیں تھے اب بھی اعترام ہے سب کچھ ہے آمنا ایک بڑی الائیو بڑی انجیٹک خاتون ہے اور تھکنے والی نہیں ہے میرا جو کام ہے وہ تھکا دینے والا ہے تو جو کام میں نے شروع کیا تھا وہ آمنا جیسی انرجی اس کام کو چاہیئے تھی یہ اچھی بات ہے کہ ملاقات ہو گئی اور بات آگے بڑھی اور ہم نے شادی کر لی گھر بنایا بڑا اچھا فیصلہ تھا انام بھی ہمارے سامنے ہیں ماشان مینہ، مائین اور سندر کی شکل میں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تو آمنا کے زیمین بہت سارے کام ہیں گھر بھی اور ہنرکادہ بھی تو یہ بڑے بڑے چیلنجز ہیں جو ہر ایک بس کا کام نہیں ہے اور اچھی کمپینیون ہے پرپوز کس نے کیا تھا آپ نے کیا تھا یا بھابی نے کیا تھا باتھا نہیں میں سو گیا جی آپ نے جمال صاحب میں کیا دیکھا آپ ان کی جو آرٹ کی صلاحیتیں ہیں ان سے امپریس تھی یا ان کی شخصیت سے متاسر تھی دونوں سے تو آہ لائن کولیٹی ڈروائنگ اچھی کھاسی تھی وہ تو تھا ادر ویسا ہے خاموش ضرور ہے لیکن یا نو عزت کرنے والا انسان ہے بیسیکلی جو سب سے بڑی بات ہے تو آپ نے جو شاڈی کا فیصلہ بڑا اچانک کیا صبح اقرار ہوا شام کو شاڈی بھی ہو گئی تو اتنے جھٹ پٹ کیسے کرتے ہیں جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس میں دیر نہیں کرنی شاہیے کہ وہ گاڑی چلی جاتی ہے اور آپ سٹیشن پہ ہی کھڑے رہے جاتے ہیں تو بھابی کے تو کچھ جزبات ہوں گے نا کہ آپ نے سوچا ہوگا کہ میں دولن بنوں گی ایسے کپڑے پہنوں گی یہ رسم و رواج ہوں گے اس طرح کا فٹو شکتوں گے اگر اس طرح کی ہوتی تو میں شاہد پر سوچتا بھی نہ مجھے جب ہم جس دن شادی کر رہتے ہم میں ہمیشہ ہمی کو کہتی تھی کہ میں خدر کے جوڑے میں شاہدی کروں گی میں خدر کے جوڑے میں شاہدی کروں گی so the day when actually we decided to get married تو ہم میں دیکھ رہی تھی کہ میں پس کیا ہے جو میں جلدی جلدی پہن سکتی ہو تو میں نے اپنا خدر والا جوڑا نکالا تو میری امی نے غصہ کرنا شروع کر دیا کہ بندہ ہے ضروری تو نہیں ہے کہ ہر وقت بندہ بولتا ہی رہے تو تم جو کہتی تھی کہ خدر کے جوڑے میں شاہدی کروں گی آج تم نے خدر کا جوڑا نکال لیا وہ کبولیت کی گھڑی تھی یہ بیمانی چیزیں تو ایسل چیز تو وہ ایک تعلق ہے وہ شہریں گے جو آپ نے تے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے زندگی سرہ سے گزارنی ہے اور وہ شکر ہے خدا کا اچھی گزر رہی ہے آپ نے پہلا گفت کیا دیا بھابی کو جے کوئی گفت نہیں دیا کوئی گفت نہیں دیا کوئی گفت نہیں دیا مجھے یاد نہیں کہ میں نے کوئی گفت دیا نہ بردیز یاد ہوتی ہے جمال کو گفت دیا نہ دینے والے پلاننگ وہ آمنا نے خود لے لی ہوں گے میں جب ہم شہر کسی بھی اور ملک میں ہوتے ہیں یا پاکستان میں اور بازار جانا ہوتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ مجھے نہ لے جائے ساتھ اس لیے کہ میں ایک ہی دکان میں غس کے سارا سلسلہ وہی کر لیتا ہوں اگلی دکان میں نہیں جاتا ہوں اس لیے توفے وغیرہ سے میں دور ہوں جانا توفوں سے تو بھابی اس پر غسا نہیں کرتی؟ نہیں نہیں ان کے لیے توفے معنی نہیں رکھتے ہیں ہم ہاروں کے توفے نہیں لیتے ہیں ہم ہاروں کے توفے لیتے ہیں ہم ہارے زہر ہے آپ میں اور مال صاحب میں ایج کا ڈیفرنس ہے تو جمال صاحب بڑے صوبر، مہچور اور بڑی پختا شخصیت کے مالک ہیں اور آپ بلکل مہچور بلکل مہچور آپ بڑے لائیولی ہیں ہستی کھیلتی رہتی ہیں تو کوئی اس طرح لگتا نہیں ہے کہ آپ جیسے کہیں اکیلی ہس رہی ہیں جمال صاحب آپ کے اس طرح ساتھ نہیں دے رہے ہیں نہیں مجھے کبھی یہ لگتا ہے ہاں اتنا ہس نہیں سکتے جتنے دل کھول کے میں ہستی ہوں اس طرح سے نہیں ہس سکتے لیکن میرا ساتھ ہمیشہ دیتے رہے ہسنے میں ہسنے بے بی خاموش تبیت ہوں گا لیکن سنس اف یومن رکھتا ہوں جکین ہے جو کریکٹرز ہیں اس میں آپ نے ہمیشہ سنجیدہ سے کردار ادا کیے حالانکہ آپ کو تو رنگیلا صاحب بھی بڑے پسند تھے بہت پسند رنگیلا بہت بڑے آرٹس تھے میں نے ایک سیریل کیا تھا میں بازیچا جس میں میرا کردار سنجیدہ نہیں تھا وہ کامیڈی سیریل تھا تو کامیڈی مجھے بہت پسند ہے میاں بیوی کے درمیان کبھی کبھی ہلکی پھلکی کو نوک چھونک ہو ہی جاتی ہے ہونے بھی چاہیے تو منانے میں پہل کون کرتے ہیں میں آپ ہی کرتے ہیں آپ مجھ سے مجھ سے منایا نہیں جاتا بڑا مشکل یہ ایک کمزوری ہے جی کونسی ایسی خامی ہے اور آپ وہ باوجود کوشش کے آج تک ٹھیک نہیں کروا سکیے ابھی تو مجھے عادت ہو گیا ٹوٹل جو باقی بھی تھا کیونکہ میں خود زیادہ بولتی ہوں جو سن رہا ہو یہ سن رہے ہوتے ہیں اور میں بول رہی ہوتی ہوں امنا کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو وہ کہتے کہ جی فضول خرچ ہے جی طرح میں وہ امنا سے بھی زیادہ ہے یہ تو بڑی اچھی عادت ہے عام طور پر تو ہوتا یہ ہے کہ میاں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں پیسے بچا لوں نے نے ہم بچانے والے نہیں بلکل وہ جو پیسے آتاتے ہیں تو بیچینی سی ہوں پھیل جاتی ہے ہمارے دوست ہیں زبیر صاحب تو انہوں نے ایک دفعہ کہ مجھے کہ آمنا یو شوڈ سیف سامتنگ یو شوڈ لائی جیلری خریدو یہ کرو وہ کرو تو میں نے نا ہم جیلری ہم جاپان میں تھے تو میں نے جیلری لی تو میں نے کہا یہ دیکھیں زبیر صاحب میں جیلری خریدی ہے کہتے ہیں یہ جیلری تھوڑی لینے کو کہا تھا سمجھ نہیں کہا کہ گول کیا کوئی ایسی جیلری ہے خریدو جس میں بچا تو تمہاری میں نے کہا اگلی بار لوں گی ابھی تو میں نے لے لیا آپ کو بھابی کسی بات پر غصہ آجائے تو اس وقت آپ پھر کیسے بتاتے ہیں کوئی ڈانٹ دیتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں میں ایک آدھ بار بتا کے خاموش ہو جاتا ہوں بس شدید خاموش ہو جاتا ہوں شدید خاموش آپ دونوں ورکنگ پیرنٹس ہیں ظاہر ہے آپ کا ٹائم زیادہ گزرتا ہے بھائر تو بچوں کو قوالیٹی ٹائم پھر کیسے دیتے ہیں یہ بچوں سے پوچھیں کہ قوالیٹی ٹائم ان کو ملتا ہے کہ نہیں کبھی کبھی کچھ زیادہ بیزی ہوتے ہیں تو اتنا ٹائم نہیں ملتا ولنا جب ہی ہم آف سر واپس آتے تو ہم گیمنز keeps کھیل ہوتے ہیں بات کر ہوتے ہیں بابا سے کیا کہ سیختی ہیں بابا سے میوزک بابا سے آرت بابا سے کبھی کبھی ک تو بھی ск googласти اب خد کہ یہ بابا سے جیلیس ہیں کہ بابا سے بیتر آٹسٹ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بابا نہیں آپ کو سکھاتے یا آپ بودی نہیں سیختتے باب میں سکاتے نہیں ہے ہم ان کے پاس بیٹھتا ہوں پھر وہ ٹی وی دیکھنے ہوتے ہیں یا فون پر کسی کو پون دے خالی یہ چیز آٹھ میں نے میرے سکھائی ہے وہ آئنگل ہے بس کیا ہے؟ آئنگل 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 کی آپ کو سمجھ آئے گی پروپر سپلنگ کون بتاتے ہیں ماما آئنگل 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 آپ کو کیا لگتا ہے کہ بابا کو فوم دیادا اچھا لگتا ہے یا آپ ٹی وی ٹی وی بابا نیوز دیکھ رہے ہوں گے اور اگر ہم چینل چینج کر دینا تو بابا اٹھ جائیں گے بابا بولنگی چینل کی چیند کیا ہے اگر وہ سو رہے ہوں گے تب بھی اگر ہم نے آف کی تو بولنگی میں تو سن رہا تھا اگر ہم ان سے پوچھیں کہ اس میں کیا تھا وہ بولنگی جو بھی سارا وہ بول رہا تھا جب بھی ہم کہتے ہیں بابا ہم گیم کھیلتے ہیں آپ کو وہ کہیں جی اور پھر جب ہم گیم بیٹھنے کھیلتے ہیں وہ بس لگے ہوتا ہے آپ ان سے پوچھ لیں کتنی دفعہ ان نے ہم اٹھی جانی پڑے گی اچھا ہمار یہاں پینلٹی کا سسٹم ہے یہ تو آج سارے پول کھول دی ہیں اس نے یہ بڑا غدار ہے ہمارا